آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں چنے کی ڈال کی کھچڑی اسے جو ہے کابولی پلاؤ بھی کہا جاتا ہے السلام علیکم فرنس ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آشین فوڈ کلپ چینل پر میں ہوں یاسمین نگت آج جو ہم آپ کو چنے کی ڈال کی کھچڑی بنا کر دکھائیں گے تو بہت آسان طریقے سے بنا کر دکھائیں گے یہ والی کھچڑی جو ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور بنانے میں جو ہے کافی آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سا بنانا میں نے جو ہے یہاں پہ پانچ سو گرام چاول کو بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد جو ہے دو گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا یہ کافی اچھے سے فول گیا ہے چاول جو ہے ہم نے گولڈن رائس لی ہے دو سو گرام چنے کی ڈال چنے کی ڈال کو بھی ہم نے اچھے سے واش کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے بھیگو دیا تھا یہ بھی کافی اچھے سے فول گئی ہے کوکر کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اس کے اندر جو ہے میں نے دو چھوٹے چمچ بھر کے گھی ڈالا ہے اتنے گھی گرم ہوتا ہے ہم جو آپ کو اس کے مسائلے دکھائیں گے میں نے جو ہے ہاں پہ تھوڑا سا گرم مسائلہ لیا ہے آدھا چمچ زیرہ چار سے پانچ لونگ تھوڑی سی کالی میرچ ایک چھوٹا سی سائز کا ہم نے بادیان کا فول لیا ہے تین چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی اور ایک جو ہم نے دال چھینی کا ٹکڑا چاوی تری کا فول دو ہری میرچ آدھی پیاس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے تین تیز پتے ٹماٹر ادھرک کو جو ہے میں نے لمبے سائز میں کٹ کر لیا ہے دو تین جو ہے اس میں ہم سوکھی لال میرچ بھی ڈالیں گے وہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے آدھا نیمبو جیر چمچ ادھرک اور لہسون کا پیس تیسی کے اندر میں نے آدھا چمچ نمک بھی ڈال لیا ہے ایک چمچ ساؤں دھنیا کا پاودر اس سے جو ہے کافی اچھا فلیور آئے گا سو گرام دہی گھی جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے جو میں نے آدھی فائن کٹ کر کے پیاس رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں آدھی پیاس جو ہے ہم بھنگار میں ڈالیں گے پیاس کو ہمیں لائٹ گولڈن کرنا ہے اس کے اندر تینوں تیز پتے ایڈ کریں اور جو گرم مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سارا ایک ہی ساتھ ڈال دیں گرم مسالہ جو ہے ایک منٹ میں بہت ہی اچھے سے کریکر ہو جائے گا اور اس میں کافی اچھا فلیور آئے گا دھیان رہے بادیان کا فول جو ہے میں بہت ہی چھوٹے سائز کا ڈالنا ہے اتنے چاول میں کیونکہ اس کے خوشبو جو ہے کافی سٹرونگ ہوتی ہے اس طریقے سے ایک دو بار اس کے اندر چلا لیں اور ادرک لہسن کا پیس ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں کافی اچھے سے بھنائی کریں سونف دھنیا کا پاورڈر بھی میں نے یہی پہ ڈال دیا ہے تھوڑا سو جو ہے اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے جسے کی مسالہ اچھے سے بھن جائے اگر آپ کو چینے کی ڈال کے کھچڑی جو ریسیپ پسند آ رہی ہے اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور ادرک بھی میں نے اسی کے اندر ڈال دیا ہے ٹرماتر جو ہے میں سب سے بعد میں ڈالوں اس کے اندر کیونکہ ٹرماتر کو جو ہے میں تھوڑا دکھتے ہوئے رکھنا ہے ورنہ یہ زیادہ سوٹ ہو جائیں گے مسالہ جو ہے کافی اچھے سے بھن چکا ہے ٹرماتر بھی میں نے اسی کے اندر ڈال دیا ہے ٹرماتر ڈالنے کے بعد تھوڑا اچھے سے مکس کریں دو سے تین لال مرچ مرچ کو اس طریقے سے توڑ کے ڈال لیں یہ ہری مرچ تھی لیکن یہ فریز میں رکھی ہوئی لال ہو گئی ہے ان کا فلیور جو ہے کشڑی کے اندر کافی اچھا آتا ہے ایک بار آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہماری طریقے سے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کے اندر جو ہے سو گرام پانی ہے چنے کی ڈال کو جو ہے چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر پکاؤں گی جس کے کی تھوڑی چنے کی ڈال اچھے سے سوپ ہو جائے دہی باؤل کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے ساف کر لیں سو گرام دہی دہی سے اس کے اندر کافی اچھا فلیور آتا ہے نیبو ہم اس میں اس لیے ڈالتے ہیں جو چاول آپس میں چپکے نہیں اور ٹیسٹ کافی اچھا ہو جائے یہاں پہ ہم ڈھککن لگائیں گے اور کم سکم تین سے چار منٹ جو ہے سے لو فلیم پر پکائیں گے ڈال میں آپ کو دکھاؤں گی ڈال جو ہے تھوڑی ہلکی تھی سوفٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے تھوڑی سوفٹ ڈال پسند کی جاتی ہے کشڑی کے اندر اگر آپ کو زیادہ سوفٹ پسند نہیں ہے تو آپ جو ہے اسے چاول کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں 500 گرام چاول میں جو ہے میں نے 800 گرام پانی ڈالا ہے اور ڈال کا پانی جو ہے اس میں پہلے ہی تھا ڈال اسی میں سوفٹ ہو جائے گی آدھا چمچ نمک نمک ڈالنے کے پاس جو ہے آپ یہاں پہ اسے ایک بار نمک کو چیک کریں آدھا نیبو کافی اچھے سے نہیں چھوڑ لیں اور نمک ہمیں ہاں پہ بہتی دھیان سے چیک کرنا ہے پانی میں جب اُبال آ جائے گا تو اس کے اندر جو ہے میں چاول ڈالوں گی پانی میں کافی اچھے سے اُبال آ گیا ہے میں نے جو ہے یہاں پہ 1500 گرام پانی جو ہے اس چاول کے اندر کم ڈالا ہے جس سے کی چاول کھلے کھلے اور نرم بن ہے چاول میں تھوڑا سا اُبال آنے کا انتظار کریں جب اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گا جب اس کے اندر ہم ڈھککن لگائیں گے تھوڑا سا ہلکا سا چمچ چلائیں چمچ جو ہے میں بہت ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے اگر آپ کو کھچڑی کو بریانی کی طرح خوشبودار بنانا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ڈھککن کیوڑا ووٹر ایڈ کریں اس سے جو ہے کافی اچھے خوشبو آ جائے گی بس ایک ہی ڈھککن ڈالنا ہے اگر آپ کو خوشبو پسند ہے کیوڑے کی تو ڈالے ورنہ اسکپ کر دیں نمک ہم نے یہاں پہ چیک کر لیا ہے ڈھککن لگائیں گے اور ایک سیوٹی آنے کا انتظار کریں ایک سیوٹی آ گئی ہے فلیم فورن سے آف کریں اور چاول کو پریشر کے اندر ہی چھوڑ دیں پورے پندرہ منٹ لگے ہیں پریشر کو نکلنے میں لیکن چاول جو ہے ماشاءاللہ ایک دم کھلے کھلے اور نرم بنے ہیں دم میں چاول کافی اچھے بنتے ہیں بلکل آپ بھی اسی طرح تھوڑا سا کم پانی ڈال کر چاول میں دم لگایا کریں چاول جو ہے کافی اچھے بنتے ہیں تھوڑا سا جو ہے میں نے اس کے اندر میرچ کا اچھا ڈالا ہے آپ اس اپنے حساب سے تھوڑا بہت کم زیادہ کر سکتے ہیں دو پنچ اورنچ فوڈ کلر اس سے جو ہے کافی اچھی شو بن جائے گی میں نے دو ہی پنچ لیا تھا اور سوکھا ڈالنے کے بعد جو ہے تھوڑا چمچ سے ہلا دیا ہے پانی میں گھول کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے بھی کافی اچھا کلر آتا ہے چاول کے اندر میں نے جو ہے اپنے چینل پر شہنشاہ بریانی اور مٹر بریانی کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھی ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈیسکریپشن باکس میں مل جائے گا تین چمچ میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے جب گھی اچھا سا ملٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم پیاز ڈالیں گے میں نے جو ہے اپنے چینل پر تین طریقے کی گھیور بنانے کی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے ملائی والا گھیور چوکلیٹ والا گھیور اور ماوے والا گھیور آپ جو ہے ایک بار اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کرنا ہمارے طریقے سے گھیور کی ویڈیو کا آئی بٹن جو ہے ہم اس والی ویڈیو کے اوپر ہی لگا دیں گے بھنگار جو ہے بھوتی اچھے سے تیار ہو گیا ہے اتنا ہی ہم اسے گولڈن کرنا تھا فورن سے اسے ایڈ کریں تھوڑی سی پیاز جو ہے ہم گارنشنگ کے لیے بچائیں گے چنے کی ڈال کی کھچڑی جو ہے ایک دم تیار ہے ڈشاؤٹ کرنے کے لیے اسے جو ہے ہم چمچ سے تھوڑا اچھے سے مکس کر لیں گے یہ والی کھچڑی جو ہے کھانے میں بہت ہی سوندی سوندی لگتی ہے ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہمارے طریقے سے جب بھی آپ یہ والی کھچڑی بنایا تو اس کے ساتھ جو ہے لال چٹنی تیار کریں ڈشاؤٹ کریں گے ہم یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں چاول کا دانا جو ہے ایک دم کھلا کھلا بنایا ہے کھانے میں جو ہے کھچڑی ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے خوشبوش میں سے کافی اچھی آ رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو thank you so much انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کی ساتھ thanks for watching اللہ حافظ